بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مربانی کریں آپ کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور شیئر کر دیں اور گینٹی کا بٹن بھی دبانا مات بولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بھر وقت پہنچیں دوستو پولینڈ ایک ہٹ سپوٹ ہے اور یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے کافی تعداد میں لوگ دوسرے ملکوں سے پولینڈ کی طرف اجرت کر رہے ہیں کام کے لیے پولینڈ کے لیے اگر آپ ورک ویزہ اپلائی کرتے ہیں یا کوئی ایجنٹ آپ کے بحاف پر اپلائی کرتا ہے تو اس کو آفر لیٹر کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی آفر لیٹر اس ایرئے میں اکاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی بہت ہی ہائی لیول کی جاب ہو یعنی کہ کوئی ایسی جاب جس میں آپ کو مہینے کے نو سے دس ازار یورو مل رہے ہوں یا ہائی سکل کی جاب ہے اس کے لیے آفر لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور چونکہ ہمارے ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر انسکل جاب کے لیے آتے ہیں اور جو چھوٹے جابز ہوتے ہیں ویکنسز ہوتی ہیں اس کے لیے آفر لیٹر کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے سمپلی جو آپ کا امپلائی ہوگا آپ کو ایک ورک کنٹریکٹ دے گا اس ورک کنٹریکٹ کے اوپر ایک سٹمپ لگی ہوتی ہے فیڈرل منسٹری کی گورنمنٹ کی لیبر مارکیٹ کی کہ لیبر مارکیٹ سیٹسفائی ہے انہوں نے آپ کو ایکسپٹ کر لی ہے اور آپ یورپ کے اندر لیجیبل ہو کام کرنے کے لیے پولینڈ آپ کو کنٹریکٹ دیتا ہے جو لیبر مارکیٹ سے ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے ابھی یہ لیبر مارکیٹ کی ٹیسٹیشن کیوں جاری ہوتی ہے نوبلی جو نن سکلٹ کام ہوتے ہیں اور جو لیبر کی جابز ہوتی ہیں اس کے لیے ہر یورپین کنٹری یہ چیز اپروف کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کی کنٹری کے اندر جو لوگ موجود ہیں پہلے ان کو جاب دی جائے جو اس کنٹری کے نیشنل ہیں اس کنٹری کے اپنے لوگ اس کام کے لیے انٹریسٹڈ نہیں ہیں اور ان کو اپنے ملک کے اندر لیبر فورس نہیں مل رہی تو پھر اس کے بعد وہ نن یورپین کنٹری سے لوگوں کو ورک پرمنٹ کے لیے بلاتے ہیں اس چیز کو اپروف کرنے کے لیے تیسٹیشن کے لیے لیبر مارکیٹ باقاعدہ ریسرچ کرتی ہے اس کے بعد وہ ورک کنٹریکٹ کے پیچھے ایک ریڈ کلر کا سٹم لگا کر اس کو اپروف کرتے ہیں اور وہ کنٹریکٹ آپ امیگریشن میں امبیسی میں سبمیٹ کرتے ہیں اپنا ویزا پلائی کرنے کے لیے اور اسی کے بیس پر آپ کو پولینڈ کا ورک پرمنٹ ویزا ایشو ہوگا جو میکسیمم ٹائم پروسیس ہے چار مہینوں سے زیادہ ہے بلکل بھی نہیں لگتا چار مہینوں میں انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ پولینڈ پہنچ آئیں گے ناظرین میں آپ کو یہ مشورت ہوں کہ آپ خود ہی پولینڈ کے ورک ویزے کے لیے اپلائی کریں کسی ایجنٹ کے پاس نہ جائیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس ایجنٹ سے آپ درابطہ کریں جو ایجنٹ ایماندار ہو جو آنسٹ ہو اور جو آپ کا وقت بھی برباد نہ کریں اور مناسب فیس لے کر آپ کا کام بھی کر دی اور پولینڈ کا ورک پرمنٹ جب آپ کو ایشو ہو کر آ جاتا ہے تو وہ دو طرح کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے وہ مینیول فارم میں اور سیکنڈ وہ کہ یہ آپ کے لیے الیکٹرونکلی سٹمپ ہوتا ہے اور وہ ملتا ہے آپ کو پراپر الیکٹرونک فارم کے اندر اس پر کوڈ لکھے ہوتے ہیں دوستو آپ کو جواب اپلائی کرنے کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے ایک آپ کی سی وی اور دوسرا آپ کا کور لیٹر کور لیٹر میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرنس کیا ہے اور سی وی میں آپ کے بارے میں تمام طور مہلمات ہوتی ہیں اور سی وی آپ نے بنانی ہے یورپ فارمٹ میں دوستو پولینڈ میں سب سے زیادہ اس وقت آپ کو بتاؤں کہ ہائی ڈیمانڈ جابز ہے ویئر ہاؤس ورکرز کی پولینڈ میں بہت زیادہ فیکٹرییاں اوپن ہوتی ہیں اور اس میں ویئر ہاؤس ورکرز کی بہت ہائی ڈیمانڈ ہے جیسے پیکنگ کا کام ہوتا ہے اور لوڈر کی ضرورت ہے جو سمان اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کرتے ہیں ویئر ہاؤس منیجر بھی آپ بن سکتے ہیں ویئر ہاؤس ان چارج کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈیٹنگ کی جاب کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویلڈنگ کی جاب بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جو ویلڈنگ جانتے ہیں جو ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہنر ماد لوگوں کی بہت زیادہ پولینڈ میں ضرورت ہے آپ کسی قسم کا بھی ہنر جانتے ہیں آپ مکینک ہیں آپ شیف ہیں آپ کیچن کا کام جانتے ہیں آپ ڈرائیور ہیں آپ کا کنسٹرکشن میں آپ کو کوئی تجربہ ہے تو آپ پولینڈ میں بہت آسانی جا سکتے ہیں اور جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ورک کا کنٹریکٹ مل جائے گا اس کے بعد ہی آپ پولینڈ کے میسی میں جا کر آپ نے تمام ریکھوائیڈ ڈاکومنٹس سبمیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ویزا آپ کو بالکل مفت میں ملے گا آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اکومیڈیشن بھی کمپنی کی طرف سے ہوگی ٹرانسپورٹ بھی کمپنی کی طرف سے ہوگا اور آپ کا کھانے پینے کا انتظام بھی کمپنی کرتی ہے اور یہ سارے بینیفٹس ان لوگوں کو ملتے ہیں جو سکلفل لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنا جانتے ہیں شیف کی بھی بہت دیمانڈ ہے لانڈریٹ کی جہاں پر کپڑے دوئی جاتے ہیں اس کی بھی کافی دیمانڈ ہے اور جو لوگ پولینڈ کا ورک ویزا اثر کرنا چاہتے ہیں یہ صحیح وقت ہے ان کو وہ اپلائی کریں اور پولینڈ کی جو سیلری ہے وہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ لاکھ پاکسانی آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر ارن کر سکتے ہیں اور اگر آپ اوور ٹائم کم کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم ایر آف بھی مل جاتا ہے اور جب آپ کو آفر لیٹر مل جائے گا تو اس کے بعد پروسیس یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو لیا جائے گا پولینڈ میں آپ کو دو سال کے اندر ٹی آر سی ٹی پریری ریزیڈنٹ کارڈ مل جاتا ہے اور اس کے بعد ساتھ آٹھ سال میں آپ پاسپورٹ تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں جب آپ کو آفر لیٹر مل جائے تو آپ نے پولینڈ کی امبیسی میں اپنے تمام ریکوائٹ ڈاکومنٹس کو ساتھ لے کر وہاں جا کر آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کر دینا ہے اور اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میکسیمم چار مہینے لگتے ہیں اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا انشاءاللہ آپ کو پولینڈ کا ویزا مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے مذبان محمد زائد کو دیجئے اجازت اپنے اور اپنے کے دنوا کے لوگوں کا خوب خوب خیار کیا گیا فی امان اللہ